مستنسن حسین طارر مستنسن حسین طارر یکم مارچ 1949 وچوکالیاں میں اپنے مامو کے گھر پیدا ہوئے ان کی کتاب لہور اورگی کے دپاچے کے مطابق ان کی پیورش لہور میں اپنے خاندان کے ساتھ ہوئی جس کا تعلق قجرات سے تھا ان کے والد رحمت طارر نے کسان اینڈ کمپنی کے نام سے ایک ذریعی بیچوں کی ایک چھوٹی سو دکان چلائی جو بعد میں اس شعبے میں ایک بڑا کاروبار بن گئی انہوں نے اپنے کیریئر میں پچاس سے زیاد کتابیں لکھی جن میں نوول اور مختصر کہانیوں کا مجموعہ بھی شامل ہے ان کی پہلی کتاب یورپ کا سفر نامہ جو 1971 میں نکلے تری تعلاش میں 1970 کے عنوان سے شائع ہوا جو ان کے سب سے چھوٹے بھائی مبشر حسین طارر کے لیے وقف ہے اس کے بعد انہوں نے سترہ یورپی ممالک کا سفر کیا اور اردو عدب میں سفر ناموں کے ایک نئے رجحان کو آگے بڑھایا اب تک ان کے پاس چالیس سے زائد سفر نامیں اردو میں موجود ہیں وہ ایک ٹیلی ویجن اداکار بھی بن گئے اور کئے سالندو پاکستان ٹیلی ویجن کوپریشن پی ٹی وی کے لائیو مارننگ شو سبحان بخیر 1988 کے گوڈ مارننگ کے مزبان رہے مزبانی کے اس غیر روایتی اور اچھے انداز نے انہیں زندگی کے تمام حلقوں کے لوگوں میں بہت مقبولیت حاصل کی وہ بچوں میں سب سے زیادہ پہچانی جانے والی شخصیت میں سے ایک ہیں کیونکہ انہوں نے ٹرانسمیشن کے وقت کا بڑا حصہ بچوں سے خصوصی طور پر خطاب کرتے ہوئے سرٹ کیا وہ اپنے آپ کو تمام پاکستانی بچوں کا چچا جی پھوپھو جگہا کرتے تھے اور اسی لقب سے مشہور ہو گئے دارہ کئی سالوں سے ایک فال کوپ ایمار رہے ہیں اور مشہور پہاڑ کےٹو اور گلیشئر کے بیس کیمپ میں جا چکے ہیں اپنے طویل کیریئر کے دران وہ اخبار کولم نگار اور پاکستانی اخبارات بشمول ڈون اور ڈیلی آج میں معابون رہے ہیں اور اخبار جہاں کے لیے ہفتہ بار کولم لکھتے تھے انہوں نے کئی کتابیں لکھی جن میں کچھ کتابیں دجزیل ہیں منتقل تیئر جدید اندلس میں اجنبی پہاؤ بیزتی خراب برفیلی بلندیاں چک چک چترال اور داستان دیس ہوئے پر دیس داکیا اور جلاہا انیس سو تراسے میں خانہ بدوش مورت پریندے پرواز لکھی انیس سو ستر میں پبلش ہونے والی کتاب نکلتے تیری تلاش میں انیس سو اکانوے میں شائع ہونے والی کتاب سفر شمال کے دو ہزار میں شائع ہونے والی کتاب شمشال بے مثال دو ہزار میں شائع ہونے والی کتاب سنو لیک دو ہزار گیارہ میں شائع ہونے والی کتاب السکا ہائیوے دو ہزار پندرہ میں شائع ہونے والی کتاب آسٹریلیا، آوارگی، کہانیا، راکا پوشی نگر، امریکہ کے سرنگ یہ شامل ہیں وہ پاکستان ٹیلی بیجن کارپوریشن یا پی ٹی وی کے لیے کئی مشہور ڈرامے سیریز کے مصنف بھی ہیں ان کے کچھ ڈرامے تجزیل ہیں ہزاروں رستے، پرندے، سورج کے ساتھ ساتھ، فریب بطور کوپ اہما اور خود ایک صفحہ نامہ لکھنے والے تارر نے طویل عرصے سے پاکستان کے شمالی علاقے جات میں سیاحت کے منصوبوں کو پروغ دیا ہے دوہزار سترہ میں مستنصر حسین تارر کو صدر پاکستان کی طرف سے عدب کے لیے ستارہ امتیاز سے نوازہ گیا پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز پی اے ایل نے انہیں دوہزار بائیس میں کمال فن ایوارڈ، لائف ٹیم ایچیونٹس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا لیکن انہوں نے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا مستنصر حسین تارر ایک ہماگی شخصیت کے حامل ہے اور پاکستان کے معروف نوول نگار، ٹراما نگار، سفر ناما نگار، کولم نگار، خاکہ نگار، اداکار اور مشہور اناؤنسر ہیں ان کا نام عباسی خلیفہ مستنصر کے نام پر رکھا گیا ان کی کئی کتابوں کا انگریزی سمیت کئی زمانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے ان کے نوول روس اور ماسکو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے نساب کا حصہ ہیں اب تک ان کے اکترس سفر نامے کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں جبکہ دو نوول، افساروں کے دو مجموعے اور خاکوں اور خطوط پر مشتمل تین کتابیں شائع ہو چکی ہیں عدب کے دنیا میں مستنصر حسین تارر کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں وہ بیق وقت کئی حوالوں سے جانے جاتے ہیں ان کا پہلا حوالہ ایک سفر نامہ نگار کا ہے لیکن انہوں نے نوول، کولم، افسانہ اور اداکاری میں بھی اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے انہوں نے بطور سفر نامہ نگار اپنا نام روشن کیا ہے مستنصر تارر نے سفر نامے کو جدت اور اسلوب دیا وہ کاری کو وہی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کیا اپنے کارائین کو نئی چیزوں سے مقارف کروایا منظر لکھتے ہوئے الفاظ کی ایسی جادوی ساخت بناتے ہیں کہ کاری اس جگہ اور منظر سے پوری طرح آشنا ہو جاتا ہے جب وہ پاکستان واپس آئے تو انہیں اداکاری کا شوق پیدا ہو گیا اور پی ٹی پی سے منسلک ہو گئے انہیں پہلی بار بطور اداکار پرانی باتوں میں کام ملا لیکن وہ اپنی اداکاری سے مطمئن نہیں ہوئے اور ڈرامے کا سکرپٹ لکھنے کا فیصلہ کیا اور آدھی رات کا سورج لکھا یہ 1974 کی بات ہے کہ جب یہ ڈراما نشر ہوا وہ برسوں ٹی وی سے وابستہ رہے اور کئی یادگار ڈرامے لکھے جو وہ صبح کے نشریات میں شامل ہوئے تو بچوں کے آئیڈیل چچا جی بن گئے 1957 میں وہ یوت فیسٹیول کے لیے روس کے شہر ماسک ہو گئے روزنامہ نوائے وقت کے مجید نظامے کی پہل پر یہ سفرنامہ پہلی بار 1958 میں ایک رسالہ کندیل میں شائع ہوا اور یہ پہلا سفرنامہ بن گیا 1969 میں یورپی ممالک کے دور پر روانہ ہوئے اور 1971 میں واپس آئے اور کارائین کے لیے نکلے تیری تلاش کا تحفہ لے کر آئے کتاب کی مقبولیت کا ایک تحفہ تھا جو تھم نہ سکا ان کا اگلا سفرنامہ اندلس میں اجنبی تھا انہوں نے تیس سفرنامہ لکھے کیٹو پر ان کا سفرنامہ اتنا مشہور ہوا کہ دو ہفتے بعد دوسرے ایڈیشن کی ضرورت پڑی خانہ بدوش نانگا پرپت نپال نگری سفر شمال کے سنو لے ان کے قابل ذکر سفرنامے ہیں جب انہوں نے کولم لکھنا شروع کیا تو یہاں بھی اپنا انداز الگ رکھا انداز مقدس گئے تو انہوں نے دو سفرنامے ہرا میں ایک رات اور من القابہ شریف لکھے کی کتاب پیار کا پہلا شہر نے فروخت کے ریکارڈ دوڑ دیئے اس نوول کے پچاس سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں ان کا ہر نوول مقبول ہوا لیکن رکھ اور بہاو کچھ اور ہیں رکھ کے لیے انہیں انیس سو نینانوے وزیراعظم کے عدبی ایوارڈ سے نوازا گیا کیلہ جنگی نائن الیون کے بعد افغانستان پر امریکی حملے کے پسر منظر میں لکھی گئی انہوں نے پنجابی میں نوول لکھنے کا بھی رکامیات تجربہ کیا چار اپرل دوہزار بائیس کو ڈان نیوز میں شائع ہوا ملک ناور عدیب اور اردو نوول کے دیو حیکل نے بھی کچھ روز قبل اسلام آباد میں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز پی اے ایل کی جانب سے اعلان کردہ کمال فن ایوارڈ کو متنازع اور داغتال قرار دیتے ہوئے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا سرائکی شائع ڈاکٹر اشولال نے اعلان کے فورن بعد یہی کہا کہ ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا تاکہ وہ اس فاسٹ ریاست جو عوام اور فن مخالف ہو کا ایوارڈ قبول نہیں کر سکتے امال فن ایوارڈ میں دس لاکھ روپے کی انامی رقم بھی ہے اتوار کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے اپنے ویڈیوز بیان میں اپنے کارائین اور سامائین کو مخاطب کرتے ہوئے تارر نے کہا خواتینوں حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ دن پہلے ملک کے سب سے بڑے نام نہاد عدبی عزاز کمال فن کا اعلان کیا گیا تھا اٹ کے بیس یا اکیس سال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ یہ ایوارڈ تقسیم کیا گیا ہے دو افراد کے درمیان ورنہ اصول و زوابت کے مطابق یہ ہمیشہ کسی بھی زبان کے صرف ایک مصنف کو دیا جاتا ہے اہنا ہے کہ متنازع اور داغدار ایوارڈ کو قبول کرنا ان کی تخلیقی سالمیت کے خلاف ہے اپنے نوبلوں اور صفہ ناموں کے لیے مشہور تارر نے سوال اٹھایا کہ ایوارڈ کی روایت کے خلاف ورزی کیوں کی گئی اور ایوارڈ کے قواعد کو نظر انداز کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ اقدام پاکستان کے عالی ترین سیول ایوارڈ ستارہ امتیاز کو دو افراد میں تقسیم کرنے کے متراتف ہے یہ سر مزہکہ خیز ہے کچھ دیر پہلے مجھے معلوم ہوا کہ آدھا ایوارڈ ڈاکٹر ایشولال کو دیا گیا ہے انہوں نے اپنے نظریے کے مطابق ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایوارڈ کو مسترد کرنے میں درست ہیں کیونکہ یہ نہ صرف میرے ساتھ نائنصافی ہے بلکہ ان کے ساتھ بھی نائنصافی تھی تارر نے کہا میرے لئے اس ایوارڈ کا قبول کرنا مشکل ہے جو کہ داقتار اور متنازع ہو یہ میری تخلیقی سالمیت خلاف ہے وہ بھی تراسی سال کی عمر میں اور سار سال کے تخلیقی عمل کے بعد نہیں یہ مجھے قبول نہیں ہے تاہم انہوں نے پی اے ایل اکیڈمی کے عراقین کا شکریہ دا کیا ان کی محبت اور مہربانی کے لئے انہوں نے انہیں ووٹ دیا میں ان کا پابند ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے نقطہ نظر کو سمجھیں گے اپنے بیغام کے آخر میں انہوں نے اپنے کارائین کے شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بطور مصنف جو بھی حیثیت ملی ہے وہ ان کے کارائین کی وجہ سے ہے مجھے اپنی ہر کتاب شایعہ پر اپنے کارائین کی طرف سے کمال فن ایوارڈ ملتا ہے وہ مجھے عادل اکھاری نہیں بلکہ مکمل عدیب سمجھتے ہیں تارٹ پہلے حکومت پاکستان کی جانب سے سال دوہزار سولہ کے لیے عدب کے زمانے میں ستارہ انتیاز حاصل کر چکے تھے 31 مارچ کو پی اے ال کے چیئرمنٹ ڈاکٹر یوسف خوش نے پی اے ال آفس میں ایوارڈ کمیٹے کے اجلاس کے بعد دوہزار بیس کے کمال فن ایوارڈ کے لیے منتخب منتصر حسین تارر اور ڈاکٹر اشعلال کے ناموں کا اعلان کیا ایوارڈ کے لیے انتخاب عدیبوں اور دانشوروں کے ایک پینل نے کیا جن میں کشور ناہیت اسون ندیم سید محمود شاہ محمد اظہار الحق ڈاکٹر انور احمد ڈاکٹر رعو پروین ملک ڈاکٹر ریاض مجید حفظین خان محمد حمیر شامل تھے اکیڈمی کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق کمال فن ایوارڈ پاکستانی عدیب کو ان کی زندگی بھر کی عدبی خدمات کے اطراف میں دیا جاتا ہے اس سال کا آغاز انیس سو ستاون میں ہوا تھا اس موقع پر سال دوہزار بیس کے لیے پاکستان کی مختلف قومی اور علاقائی زبانوں میں شائع ہونے والی کتابوں کے لیے قومی عدبی ایوارڈ کا بھی اعلان کیا گیا ایوارڈ سے انکار کے بعد اشوالال کو سرائی کی بولنے والوں نے ریاست کے خلاف آواز اٹھانے پر سراہا تھا تہاں کچھ طبقوں نے ان پر تنقید بھی کی کچھ اور لوگوں نے اس سرائی کی زبان کے پہچان قرار دیتے ہوئے ایوارڈ قبول کرنے پر زور دیا لیکن وہ اپنے نظریہ کی وجہ سے ڈٹے رہے مستنصر حسین طارد نے کہا زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے خود سے ختم کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ پچھتا بھی نہیں سکتے تو یہ تھی مستنصر حسین طارد کی سوانہ حیات مجھے امید ہے ہماری باقی ویڈیوز کے طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند رہی ہوگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹس کے ذریعے دینا مت بھولیں اور ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی